ایک راز ہے میرے سینے میں ایک راز ہے میرے سینے میں ایک راز گلتیوں کو کیسے صدھانا ہے اور کیا گلتیاں ہیں وہ آپ اس ویڈیو میں لائبلی دیکھیں گے اور صدھانا کیسے وہ بھی بتاؤں گا تو صدھار بھی پائیں گے اور صدھانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اپنی گلتیاں نہیں صدھاریں گے تو وہ ہو سکتا ہے آگے چل کے آپ کو پیمنٹس لیندن کرنے میں پروپلم ہو تو میرے ساتھ سے ویڈیو کافی زیادہ امپورٹینٹ ہے تو پہلے خود دیکھ لو اس کے بعد اپنی ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا تاکہ آپ نے ا سارے ٹیم میمبر ہیں وہ بھی اپنی گلتیوں کو دیکھیں اور صدھار سکیں ہاں اگر میں کچھ بھی کہوں سے پہلے پر ستنا سے کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ میسٹر ٹیک چینل کی کوئی سی ویڈیو آپ کو میسٹ نہیں کرنی چاہیے تو ویلکم ہے آپ سب کا میسٹر ٹیک کی دنیا میں ویڈیو کے نیچے کلال کلان کا سب سکر ایک وڈن دکھ رہا ہوگا دبا لینا ساتھ میں ایک گھنٹی کو بھی آل پر سلائٹ کرنے تاکہ جیسے کوئی نیکسٹ ایمپورٹینٹ اپ ڈیٹس ویڈیو اپنے دوستوں کو سمائے پر پروائیڈ کروں اس دفعہ کے دارے ویڈیو کا لاب آپ بھی سمائے پر لے پائیں پہلال سیدھے پوائنٹ پہ پہنچتا ہوں اور سب سے پہلا پوائنٹ بتاتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی کل صبح جب میں نے دیکھا کہ جیسے میں نے موال اٹھا کے دیکھا تو بہت سے میسٹرگرام پہ میرے ٹیلیگرام پہ واتس اپ پہ ایسٹرگرام پہ رال بھائی آج تو ایڈی نہیں آیا تو میں نے اپنی یہ اکیز ایڈ کو اپن کر کے دیکھا تو میرا بھی ایڈ نہیں آ رہا تھا لیکن میں آپ لوگ کی طرح پریشان نہیں ہوا کیونکہ میرے پاس سبر ہے پیسنس ہے اور میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں وہاں سے بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں تو چھارمین کر کے ہی ویڈیو لے کر آپ کے لئے آتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے جب دیکھا کہ آپ لوگ کے میسٹرگ آیا میسٹرگ آنے کے کچھ سمیہ بعد دیکھا کہ ساٹھ ایڈ میری ایڈی میں سو کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا پیسنس اگر اپنے آندر آپ رکھو گے تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ کوئی ساٹک جباب نہیں ہے میں جانتا ہوں لیکن چلیں ساٹک جباب بھی دیتا ہوں ساٹک جباب یہ ہے میرے بھائی کہ آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کمپنی کے جو ای آ کی طرف سے ایک نیوجی لیٹر جاری کیا گیا تھا اس میں اس پرسٹ کہا گیا تھا کہ اس ٹائم اپ ڈیٹنگ چل رہا ہے لبکہ اس سامنے جو اپ ڈیٹنگ چل رہا ہے کمپنی کی ٹیکنیکل ٹیم اپ ڈیٹنگ سسٹم پہ لگی ہوئے تو اس دوران آپ کے ایڈ آنا ایڈ کم آنا ایڈ بلکل نہیں آنا یا پھر بیپ سائیڈ ہی اوپن نہیں ہونا یا تک کہا تھا کمپنی نے یہ سب چیزیں نورمل ہیں کیونکہ سسٹم اپ ڈیٹ چل رہا ہے اور بہت جل سب کچھ آپ کے سامنے لانچ کر دیے جائے گا ہاں اس کے اگوڑن ایک چیز اور آتی ہے وہ ٹائم ایر ہٹ گیا اس پر ہی بہت سے لوگوں نے ان لی اٹھائی تھی تو میں آپ کو بتا دوں وہ ٹائم ایر کیوں ہٹا ہے اگر آپ نے ٹھیک سے نیوز لیٹر پڑھا ہوگا تو یہ سوال ہی آپ کے من میں نہیں آتا کیونکہ نیوز لیٹر میں کیا لکھا ہوگا تھا کہ اکتی جولائی سے پہلے یا پھر اکتی جولائی تک کمپنی کبھی بھی لانچ ہو سکتی ہے اس لیے وہ ٹائم ایر ہٹا گیا کیونکہ اگر وہ ٹائم ایر نہیں ہٹا تھا تو آپ کے دماغ میں دل میں ایک ہی چیز چلتی کہ اس تاریک میں اتنے دن بعد یہ ٹائم ایر چل رہا ہے ختم ہوگا پھر کمپنی لانچ ہو جائے گی جبکہ وہ ٹائم ایر آئیس تھا ہی تھا کمپنی نیو لیٹر میں اس پرسٹ کہا ہے کہ اکتی جولائی سے پہلے یا پھر اکتی جولائی تک کبھی بھی ہم لانچ ہو سکتے ہیں اور اسی ربطار میں کمپنی کام بھی کرے اپ ڈیٹنگ بھی چل رہی ہے اپ ڈیٹنگ کے دوران آپ کے جو ایڈ آنا نہیں آنا یہ سب چیزیں اتار چڑھا ہو سکتے ہیں تو اس بات کو لکھر چندت نہیں ہونا کمپنی لیو لیٹر میں کہا تھا کی نہیں کہا تھا اور سمعہ پر ویڈیو میں نے آپ کو پروائیٹ کی تھی تو بس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے تو آپ کو غلط فہمی میں کیونکہ آپ جس چینل پر کھڑے ہو جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ نگل کے آتا چینل کے سامن پر آپ کو ویڈیو پروائیٹ کر دی جاتی ہے تو یہ پہلا پوائنٹ آپ کا کلیر ہو گیا دوسرا پوائنٹ آپ کا میں یہ کلیر کرتا ہوں کہ میرے کچھ دوست ہیں جو جوائن تو کر چکے ہیں لیکن انہوں نے ریشٹر کرتے ہیں ٹائم پر اپنا کیوال جلدی جلدی میں نمبر دے دیا نمبر انہوں نے دے دیا کوئی دکید بات نہیں ہے لیکن نمبر دیتے ٹائم پر آپ نے ایک چیز کا خیال نہیں رکھا کہ آپ کس کنٹری سے ہیں آپ نے اس کا کوڈ نہیں دیا جیسے کہ ہم انڈیا سے ہیں پہلے اس کے بعد اپنا نمبر دیں گے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ کو بتا دوں کہ جس کمپنی سے ہم جڑے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے اور اس کمپنی کو پتا تو چلے کہ جو بندے ہم سے جڑے ہیں وہ کس کنٹری سے آ رہے ہیں اپنا کنٹری کوڈ نہیں لگاؤ گے تو کیسے پتا چلے گا آپ نے اگر اپنا کنٹری کوڈ نہیں لگایا ہے تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے سیدھے جائیے آپ اپنی جالا ویسٹیل کی آئی ڈی کو لاغن کیجئے پرسنل ڈیٹیل پر کلک کریں گے پرسنل ڈیٹیل پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا سکھول کریں گے آپ کا بہاں پر نمبر سو کر رہا ہوگا اور بہاں پر نمبر کے سامنے پلس نائن بل لگا دیجئے اور آپ اپ ڈیٹ کا بڈن دکھ رہا ہے اپ ڈیٹ پر کلک کر کے اپنا نمبر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور یہ آج اور ابھی سی بکت کرنا بہت زیادہ ضرور ہے ہاں کچھ دوستوں کی نام میں سپلنگ گلت ہے تو اس کے لئے بس اتنا سا کہہ پاؤں گا میں کی بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے جائیے ٹیلی گرام پر ٹیلی گرام پر سچ کریں گے مسٹر ٹیک آپی سیل بہاں پر اپنے دوستوں کے لئے میں نے ٹیلی گرام گروف ڈالا ہوا ہے مسٹر ٹیک آپی سیل ہماری چیل کے لوگوں ساتھ ہی گروف میں جائے گا اس کے اندر گھوس جانا بہتہ سو سے زیادہ دوستوں اور لیڈیوں سے جوان کر چکے ہیں اور وہ گروف میں نے آپ لوگ کی ہیلپ کے لئے ہی ڈالا ہے تو جو بھی ڈسکس ہے بہاں پر دوستوں سے کرتا رہتا ہوں جو آپ کے ڈیٹ آب آر دسپلنگ بغیرہ کیسے اپ ڈیٹ بغیرہ ہوئیں وہ میں بہین پر ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے تو یہ سیدھا ایک پونٹ ہوگا اور جو اپنی آئی ڈی میں صدار کرنا بہت زیادہ ضرور ہے کیونکہ آگے چل کے آپ کو پیرمنٹ لیندین کرنے میں دکھت ہو سکتی ہے تیسرا پونٹ میرے کچھ دوستہ پریشان ہے سپٹ کورٹ کے لئے تو بھائی ان سب سے میں یہ کہنا چاہاں گا کہ میرے پیار ہو آپ لوگ پریشان بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہو پریشان کیوں ہو جبکہ آپ کے بھائی نے بول کے رکھا ہوا ہے کہ سپٹ کورٹ جہاں ضرورت آپ کو پڑے گی سمیہ پر آپ کو سپٹ کورٹ پروائیڈ کیا جائے گا ٹیلگرام کے تھو ٹھیک ہے تو ایک بھائی پھر کہوں گا کہ ٹیلگرام کو مس سے مس جان کر لینا ہاں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ جیدہ ہڑپڑی میں رہتے ہیں جیدہ پریشان ہو رہے ہیں تو ان سے بس یہی کہنا ہے کہ میرے سسٹیم کے حساب سے چلو گے تو کبھی پریشان نہیں ہوگی اگر آپ اپنے حساب سے چلو گے تو بھائی آپ کی پریشانی کی کوئی تھا آپ کو نہیں ملے کیونکہ پھر تو کوا ہے کھائیے اور اپنے طرف سے میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ ایک جیسے کہ کوئی بندہ ہمیں میسج کرتا ہے بھائی ہمیں باؤچر چاہیے میں بھائی ہے کیونکہ اس نے سیدھا کہا بھائی ہمیں باؤچر چاہیے تو میں اسے کہہ دوں گا باؤچر اتنے کا ہے تو پھر کہتا ہے بھائی آپ نے تو کہتا کہ فری گیا ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی جو فری ویڈیو دیکھ کر آئے اس ویڈیو کو ایک بار اور جا کے دیکھیں پورا ریپیٹ کر کے دیکھیں کہ جس ویڈیو میں نے فری ایسٹیشن پروسس سمجھائیے اس نے باؤچر کا کہیں جکر کیا ہے بلکل نہیں کیونکہ یہ کنفرم ہے کہ اگر آپ اپنی آئی ڈی پیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو باؤچر کی جرورت پڑے گی اگر آپ فری میں جوان کرنا چاہتے ہیں فری میں اس کا علاوہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو باؤچر کی کوئی جرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ باؤچر لینا چاہتے ہیں وہ اپنی آئی ڈی پیڈ کرنا چاہتے ہیں انہیں باؤچر لینے کی جرورت ہے جنہیں فری میں اس کا علاوہ لینا انہیں باؤچر کی جرورت بلکل بھی نہیں ہے بھائی انٹریسٹ آپ کے اوپر ہے آپ جو بھی پلان جوان کریں آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اپڈیٹ تھے جو ابھی تک میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایکسپلین کی ہے اور ابھی بھی کوئی اپڈیٹ اگر کمپنی کا نکل کے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے اور سمائے پر آپ کو اسی چینل مسٹر ٹیک کے تھوپ پروائٹ کیا جائے گا تو اس ویڈیو کو دیکھنے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے آنے والے کوئی سی ویڈیو کو مسس نہیں کرنے چاہیے تو ویلک ہمیں آپ سب کا ویڈیو کو نیچے لائل کل لائل کا سسکیب بٹن دکھ رہا ہوگا دب آ لینا ساتھ میں گھنٹی کو بھی اور بیس لیٹ کلینا کسی دھماکے دار اپڈیٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی ملاقات ہوگی آپ سے تبریٹا ڈا وائے